دوستو اسرائیل اور فلسطین میں جنگ چھڑی ہوئی ہے سیکڑوں کے حساب سے لوگ مر رہے ہیں ہم یا تو کرکٹ میچ میں فسے ہوئے ہیں یا پھر اپنی زندگی کو انجوائے کرنے میں پوری اسلامی دنیا سے پاکستان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ آخر پاکستان فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہا اس طرح کے بہت سے سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں حالانکہ اس طرح کی ویڈیوز بنانا میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ اگر ہم فلسطین کے مظلوم لوگوں کی آواز دنیا تک نہ پہنچا پائے تو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے آج کے اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر مظلوم کون ہے اسرائیل یا پھر فلسطین اکتوبر پانچ صبح کے وقت غازہ سے اسرائیل کی طرف پانچ ہزار میزائل داگے جاتے ہیں یہ انگائیڈڈ روکٹس تھے انگائیڈڈ روکٹس وہ روکٹس ہوتے ہیں جو کسی ایک سپیسیوک ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر ہٹ نہیں کیے جا سکتے یعنی جب غازہ ان روکٹس کو اسرائیل کی طرف فائر کرتا ہے تو بس ان روکٹس کا رخ اسرائیل کی طرف کر دیتا ہے اب یہ روکٹس کسی ایک خاص جگہ پر نہیں گریں گے بلکہ یہ کہیں بھی گر سکتے ہیں عوام پر بھی ہماس کی طرف سے بنائے گے یہ روکٹس اس بات سے انجان ہے کہ انہیں کہاں گرنا ہے اسرائیل اس طرح کے روکٹس کو بڑی اچھی طرح سے روک لیتا تھا کیونکہ اسرائیل نے 2011 میں امریکہ کی مدد سے آئرن ڈوم سسٹم بنایا تھا اس آئرن ڈوم سسٹم میں میزائل ڈیفنس بیٹرییں موجود ہوتی ہیں اور یہ بیٹرییں کسی بھی آنے والے میزائل کی ڈیریکشن اس کی سپیڈ اس کا راستہ معلوم کر لیتی ہے یہاں تاکہ یہ آئرن ڈوم سسٹم اس بات کا بھی پتہ لگا لیتا ہے کہ آنے والا میزائل عبادی پر گرے گا یا پھر کسی کھلے میدان میں جیسے ہی میزائل آئرن ڈوم سسٹم کی طرف آتا ہے تو اس میزائل کے لیے آئرن ڈوم سسٹم اس میزائل کو تباہ کرنے کے لیے ایک روکٹ فائر کر دیتا ہے اور یہ آنے والے روکٹ کو ہوا میں ہی تباہ کر دیتا ہے یہ آئرن ڈوم سسٹم 45 کلومیٹر کے ریڈیس میں کسی بھی روکٹ کو تباہ کر سکتا ہے اس آئرن ڈوم سسٹم میں 20 چھوٹے روکٹ ہوتے ہیں جو ملک کی طرف آنے والے میزائل کو تباہ کرتے ہیں اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم اب تک چوبیس سو روکٹ کو ہوا میں ہی تباہ کر چکا ہے لیکن اس بار حماس نے بھی بہت چلاکی سے کام کیا اور ایک دو یا سو روکٹ نہیں بلکہ پانچ ہزار سے بھی زیادہ روکٹ داگ دیئے جس کی وجہ سے آئرن ڈوم سسٹم چکمہ کھا گیا ایک ساتھی پانچ ہزار روکٹ کو فائر کرنے کی وجہ سے آئرن ڈوم سسٹم نے پہلے کچھ روکٹ کو تباہ تو کیا لیکن سارے روکٹ کو تباہ کرنے میں ناکام ہو گیا جو روکٹ اسرائیل میں گرے ان کی وجہ سے وہاں پر کافی تباہی ہوئی حماس کے اس زبردست حملے میں بارہ سو اسرائیلی واصلے جہنم ہوئے اور انتیس سو کے قریب لوگ زخمی ہوئے حماس کا یہ حملہ صرف ہوای حملہ نہیں تھا بلکہ سمندری راستے سے بھی حملہ ہوا مجہدین نے اسرائیل کے بنائے ہوئے بورڈر کمپلیسٹ کو توڑ دیا اور اندر چلے گئے وہاں کی پولیس سے بھی لڑے اور فوج سے بھی جس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سے ملیٹری اوفیسرز کو پکڑ لیا کچھ بستیوں پر قبضہ کیا اور وہاں کی عوام کو یرگمال بنا لیا اس اچانک حملے کو اسرائیل نے وار کا نام دے دیا اسرائیل نے فوری طور پر اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا اور پیر کی صبح اسرائیل نے غزہ پر 130 جگو پر حملے کیے جس کے نتیجے میں 1000 لوگ شہید ہوئے اس بڑے حملے میں 5000 سے بھی زیادہ لوگ بری طرح سے زخمی ہوئے آئرین ڈوم کی ناکامی کے بعد اسرائیل نے فوری طور پر لیزر ٹکنالوجی پر بھروسہ کیا یعنی جیسے ہی کوئی حماس کی طرف سے روکیٹ آئے گا تو اسے لیزر کے مدد سے ہوا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے مظلوم کون ہے اسرائیل یا پھر فلسطین اسرائیلیوں کے مرنے پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں اور مسلمانوں کے مرنے پر یہودی لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس حملے میں جو اسرائیلی مرے ان میں سے صرف 120 ہی فوجی جوان تھے باقی سب کے سب عورتیں بچے اور بڑے اور دوسری طرف اسرائیل میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 1500 ہے جن میں سے صرف 1500 کے قریب ہی فوجی جوان یا پھر مجاہدین تھے باقی سب کے سب بچے اور بڑے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کس بات کی بچے اور اڑتے تو دونوں طرف مرے جن کا کوئی قصور نہیں تھا بچہ چاہے اپنا ہو یا دشمن کا بچوں کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی پر ظلم کر سکتے ہیں اگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسرائیل میں مرنے والے مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے تو یہ بات پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے اسرائیل میں ٹوٹل آبادی بنوے لاکھ ہے جن میں سارے کے سارے جوئش نہیں ہیں بلکہ اسرائیل کا دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل میں سترہ لاکھ سے بھی زیادہ مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل میں بھی مسلمان شہید ہوئے اور فلسطین میں بھی مسلمان ہی یہودیوں کا ٹارگٹ بنے اسرائیل میں ہی مسلمانوں کی چار سو سے بھی زیادہ مساجد ہیں جن میں نماز پڑھانے والے کاریوں کو مہانت تنہوہ اسرائیل کی حکومت دیتی ہے چھبیس ہزار سے بھی زیادہ بچے اسرائیل میں مدرسوں میں قرآن حفظ کر رہے ہیں اب راکٹ چاہے غزہ سے نکلے یا پھر اسرائیل سے دونوں طرف شہید مسلمان ہی ہو رہے ہیں اسرائیلی فوج اور حکومت اس سارے معاملے کی جڑھ ہیں جو پوری دنیا میں فترہ فساد کر رہے ہیں اب اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس سارے معاملے میں اصل میں کسورور کون ہے یہ اسرائیل کی ملٹری کا جوان ہے جس نے کئی بچوں کو شہید کیا ہے اور اس کے مطابق اب وہ بچے اسے خوابوں میں آکر ڈراتے ہیں یہاں تاکہ بستر پر ہی اس کا پیشاب نکل جاتا ہے بچوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر اس کے زندگی جہنم بن چکی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل ظالم نہیں ہے لیکن راکٹ کسی کا مذہب نہیں دیکھتا نہ تو وہ بچے دیکھتا ہے نہ ہی عورتے اسی لیے مردو کی جنگیں وہی تھی جو پہلے زمانے میں لڑی جاتی تھی جس میں مارنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مار کون رہا ہے اور مرنے والے کو بھی پتا تھا کہ مار کون رہا ہے اب اس اگلی ویڈیو میں حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کے فوجی جوان کو جب پکڑا تو وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا یہ منظر بڑا ہی دل دہلا دینے والا منظر ہے جب یہ اسرائیلی ملٹری کا جوان فلسطین پر اپنے ظلموں کی داستان سنا رہا تھا تو پاس بیٹھے یہ سبی مجاہدین رو رہے تھے دوست اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں ایک سی نیکس ویڈیو میں گوٹ پائی